اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید کرتے کہ آپ لوگ خیریے سونگے ہم بھی اچھے اللہ ماشاءاللہ تو آج ہم بنانے جا رہے تھے چنی کی دال اور گوش چنی کی دال گوش چوہے بہت اچھا لگتا ہے اور بہت مزیدار لگتا ہم کو تو تو چلی سچارٹ کرنے چنی کی دال گوش چوہے بنانا تو ہم نے یہ کھوکر چڑھا دیا تھا اب اس میں ہم آئل ڈال دیں گے تو ایک چمچ ہم نے بڑا والا آئل ڈال دیا اس میں اب آئل کو گرم ہونے دیتے ہیں اس کو اچھی طرح سے گرم کریں گے کیونکہ یہ سرسوک آئل ہے تو گرم ہونے دیتے اس کو تو دیکھیں تیل جو ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایک چھوٹی پیاس کو کٹ لیا ہم نے مہین مہین اس کو ڈال دیں گے اور اسے براؤن کریں گے تو چلی کی دال گوش چوہے نا سبی کو پسند ہے ہوتا ہے اور یہ اچھا لگتا ہے واقعی میں ٹیسری بنتا ہے سب لوگ اچھا بناتے ہیں اپنے اپنے طریقے ایلگ ہوتے ہیں یہ سبی کا اچھا ہوتا ہے ہم اس طرح سے بناتے ہیں تو ہم نے سچا کی ہم بھی شیئر کریں اس کو براؤن کر لیتا ہے پیاس براؤن ہو چکی ہے اب ہم اس میں گوش ٹار دیں گے میرا 400 گرام گوش ہے یہ موسیقی اس کو اپنے دھول لیا تھا ہوتا ہے اٹھوڑ سوڑی دیر بھون لیں گے اس کو تاکہ اس کا پانی ہوتا ہے وہ سارا بر جائے مذنب ٹھوک جائے گوشت کا پانی تھو گیا ہے اب ہم اس میں ادرک لسن کا پیسٹ ڈال دیں گے دو بڑے چمچ ادرک لسن کا پیسٹ ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر دیں گے دو بڑے چمچ ادرک لسن کا پیسٹ ڈال دیں گے اور اب ہم اس میں سوکھی مسالے ڈالیں گے جس میں کی دیکھ ساتے ہیں آپ کی ہم نے دھنیا پاورڈ لیا ہے بڑا چمچ اور چھوٹا چمچ ہلدی کا لیا ہے لائد میں چھوٹا چمچ لیا ہے اس میں پانی ڈال کر اس کا گول پہلے بنا لیں گے پھر ڈالیں گے تو اس میں ہم پانی ڈال دیتے ہیں پہلے اور اس کا گول بنا کے ڈالیں گے نا تو جلیں گے نیمت تھالے ہمارے اور بہت اچھا کلر بھی آئے گا تو ہم اس کا گول بنا لیتے ہیں یہیں گھول لیا ہے اور اب ہمیں یہ ڈال دیں گے چھو بھی ہم نے گھول بنایا ہے ہلدی دنیا ملچا یہ ڈال دیں گے بلکل سمپل طرح سمنایئے پھٹا بنتا ہے اور بہت مزی کا لگتا ہے یہ پانی ڈال کی کٹوری میں ڈال دیں گے اس کو اور اس کی بات ہم پیاس ایک بڑی پیاس کو ہم نے کٹا ہے میڈیوم سائز کی ہم نے کٹ کے ڈالنا ہے کیونکہ پریشر میں گل جائے گا لیکن آپ پیس کی بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ڈال دیں گے پیاس کو کٹ کے مہین مہین سا ہم نے کٹ لیا ہے اور اس کو ہم روک لیں گے تھوڑی سی اس کو ہم اوپر سے تڑکا لگائیں گے اس کے لئے ہم نے روک لیا ہے تو پیاس کو آپ پیس کی بھی ڈال سکتے ہیں ویسے ابھی پریشر میں گل جائے گی تو تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اس میں تاکہ مسالے اچھی طرح سے بھون سکیں ہم ہلکا سا پانی ڈالیں گے مسالہ بھوننے کے لئے بس زیادہ نہیں ڈالیں گے اور مسالے کو ہم اچھی طرح سے بھونیں گے تو چلی مسالہ ہم بھونتے ہیں تو ہم اس میں ایک چمچ نمک ڈال دیں گے نمک نہیں ڈالا ہم نے اور بعد میں چھک کر لیں گے اب اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے اس کا اوئل سارا اوپر آ جانا چاہیے اس کو ایسے بھوننا ہے تو چلی بھونتے ہیں گوش ہمارا بھون رہا ہے اب اس میں تھوڑے کھڑے مسالے ڈالیں گے ہم جیسے یہ دالچینی ہے دالچینی کا ٹکڑا ہے پانچ چھ لاؤں گے ہیں چھوٹی لائچی چار لے لیے ہم نے اور بڑی لائچین دو یہ ڈالیں گے اور تیز پتہ ڈالیں گے تو ہم اس میں دو تین تیز پتے ڈال دیں گے یہ سب سے بہت اچھی سے خوشبو آئے گی خوشبو والے مسالے ہیں سب ہی لوگ الگ الگ طرح سے بناتے ہیں سب ہی لوگ الگ الگ طرح سے بناتے ہیں سب ہی کا اچھا ہوتا ہے اور بہت اچھی چیز ڈشیز بناتے ہیں سب لوگ ماشیلہ اس کو بھون لیتے ہیں پہلے دیکھیں گوش چھوئے نہ بھون گیا اچھی طرح سے اس کا اوئل اوپر آ گیا ہے اور اب ہم اس میں چنی کی دال ڈالیں گے چنی کی دال ہماری ایک گلاس ہے اس کو ہم نے ایک گھنٹے پہلے دھو کر اچھی طرح سے بھگو دیا تھا تو یہ اچھی طرح سے بھگ چکی ہے ڈال اسی میں ڈال دیں گے اور اب ہم پانی ڈالیں گے اس میں اتنا پانی ڈالیں گے کہ ہمارا گوش اور جو ڈال ہے دونوں کو گلنا ہے تو پانی ڈال کر ہم اس میں سریٹیاں لگائیں گے تین چار پہلے ہم مکس کر دیں گے اس کو تو چنی کی دال اور گوش دو طرح سے بناتا ہے ایک تو ہم لوگ بناتے ہیں گوش کو الگ پکاتے ہیں اور ڈال کو الگ پکاتے ہیں اس کو پھر مکس کر دیتے ہیں اور ایک اس طرح سے ہم لوگ بناتے ہیں یہ بہت ایزی طرح سے بناتا ہے اور جھڑ پٹ بن بھی جاتا ہے اور بہت ٹیسٹی ہوتا ہے اس طرح سے بھی تو کوئی فنکشن بغیرہ ہوتا ہے یا کوئی میمار آتا ہے تو اس طرح سے بنا لیتے ہیں الگ الگ والا اور ٹیسٹی دونوں ہی ہوتا ہے دونوں طرح سے ہی ہم نے اس میں دو گلاس پانی ڈال دیا ہے اس کو چلا دیں اچھی طرح سے اور اب اس میں ڈھکن لگائیں گے تو ہم اس میں ڈھکن لگائیں گے تو ہم اس میں ڈھکن لگائیں گے اس میں ڈھکن لگائیں گے اور ڈال بھی کل جائے گی پھر اس کے بعد ہم دکھاتے ہیں ٹھیک ہے تو اچھے لئے دیکھ رہے ہیں ہم نے تین چار سیٹیاں لگا لیتے ڈال گوش میں اور اب یہ اس کا پریشن نکل چکا ہے تو ہم اس کو چک کریں گے تو یہ ماشی اللہ ڈال بھی کل چکی ہے دیکھ سکتے ہیں اور گوش کچھ کرتے ہیں گوش بھی کل گیا ہوگا وہ اچھی طرح سے کل گیا ہے اسی طرح سے گلا ہونا چاہیے تو اب ہم اس کو گھوٹیں گے منتھانی سے یہ جو منتھانی ہوتی ہے اسے ہم چلا لیں گے تاکہ تھوڑی سی گھل مل جائے بہت زیادہ گھوٹیں گے نہیں اس کو تھوڑی کھڑی کھڑی ایسی اچھی لگتی ہے بہت زیادہ گھوٹیں بھی نہیں おSalium خطو cuma کھڑی کگ وی اچھی无قے زیادہ گھوٹیں ٹھوڑی کھڑی لیچا ٹھوڑی کھڑی پ 머� hemos پانی پانی میں ٹھوڑی اسڑا جتنا ہم کو رکھنا ہے گاڑا یا پتلا ابھی ہم نے اتنا ڈال دیا ہے تھوڑی سی اور گھوٹیں گے بھی گھوٹی نہیں ہے سائسے تو دیکھیں گھوٹ لی ہم نے انسی طرح سے اور اب ہم اس کو چولے کو چالو کر دیں گے اور اس میں ہم نا ہری مچھے ہیں تین چار کٹی ہوئی یہ ڈال دیں گے بوائل آنے تک کہ اس کو پکانا ہے اس کے بعد ہم اس کا بغہر تیار کریں گے تو چلی اس کو بوائل آنے دیرتے ہیں اس کے بعد دکھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہم ہماری دال کھولی یہ دیکھیں اس میں بوائل آ چکا ہے اور یہ تھوڑی دیر ہو گئی پکتے ہوئے اس کو اچھی طرح سے یہ پک گئی ہے ابھی یہ گاڑی تو دال کو ہم نے ہٹا دیا ہے کوکر اور اب ہم تڑکا اس کا لگائیں گے تو ہم نے یہ رگ دیا تھا اب اس میں تھیل ڈالیں گے تو دال کا کوکر ہم نے ہٹا دیا اب اس کا تڑکا ہم لگائیں گے تو اس کے لئے ہم نے ایک برطن چھڑا دیا تڑکے کے لئے اور اس میں ہم اوائل ڈالیں گے ایک چھڑ مچ سالنگلو اور اوائل کو ہم گرم کریں گے تو چلیہ اوائل گرم ہو جاتا ہے پھر ہم اس میں تڑکا لگائیں گے اوائل کو گرم کر لیتے ہیں اچھی طرح سے کیونکہ یہ سرسوکا اوائل ہے اس لئے دیکھیں تیل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں سب سے پہلے ہم ایک چھڑ مچ زیرا ڈالیں گے کھڑا زیرا ڈالیں گے تھوڑی سی ہنگ ڈالیں گے کیونکہ چنی کی ڈال تھوڑی سی بادی ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم پیاس ڈال دیں گے پیاس سے تڑکا لگائیں گے پیاس سے تڑکا لگائیں گے پیاس سے تڑکا لگائیں گے اس کو براؤن کر لینا ہے جیسے لگائے جاتا ہے تڑکا پس اسی طرح سے ہم بھی لگائیں گے آج ہمارے گیس کا سیلنڈر ختم ہو گیا بہت جلدی خطہ نہیں کم دیا تھا ان لوگوں نے کیا ہے کہ دس دن میں ختم ہو گیا تو اب ہم اس پہ کھانا بنا رہے ہیں جیسے لگائیں گے اس کو براؤن کرتے پہلے تو دیکھیں پیاس جو ہماری براؤن ہو گئی ہے اچھی طرح سے اور اب ہم اس کو ڈال میں ڈال دیں گے تڑکی کو ڈال میں ڈالتے تو ہم اس ڈڑکی کو ڈال دیں گے اس میں ڈال میں ہم اس پہلے مکس کریں گے دیکھیں کتنی گاڑی ہو گیا ہماری اور یہ بہت مزیدر خشبو آرہی ہے اب اس میں ہم زیرا پاودر اور گرم مسالہ پاودر ڈالیں گے آدھا چھوٹے جمل زیرا پاودر ہے آدھا چھوٹے چربتر Virginی جمل چیلے گرم مسالہ پاودر ہے تو یہ دونوں ڈال دیں گے اسی میں زیرا اور گرم مسالہ بالکل لسٹ میں ڈالنا اسے خوشبو جو ہے نا وہ اچھی سی آتی ہے اور یہ تیار ہو چکی ہے بلکل فنش تو چلی ریش آؤٹ کرتے ہیں پھر دکھاتے ہیں آپ کو تھوڑا سا اس میں کیوڈا ڈال دیں گے پہلے کیوڈے سے بہت اچھی خوشبو آ جائے گی ڈال گوش میں چلی ریش آؤٹ کرتے ہیں اور پھر ہم آپ کو اس کا فائدن لوگ دکھاتے ہیں ہم اس کو نکالتے ہیں ایک باؤن میں اور بہت مزی خوشبو آ رہی ہے ماشیاللہ دار گوشت سے بنتی ہے نا تو اس میں جو گوش ہوتا ہے نا وہ بہت اچھی طرح سے گلہ ہونا چاہیے تو یہ مزی آتا ہے کھانے میں تو اس میں دیکھیں کتنا اچھا گوش گلہ ہے بلکل جو ہے نا آسانی سے ٹوٹ رہا ہی ہے تو اس طرح سے گوش گلہ ہونا چاہیے تو مزی آتا ہے کھانے میں اور مزی کی بنتی ہے تھوڑا سا چکنا گوشن اچھا ہی فیٹ والا تو اگر آپ کو پسند آئیے میری ریسیپی دار گوشت کی لائک شیئر سبسکرائب کریے گا جو نی ہوئے وہ سبسکرائب کر لیچے گا اور بیل کا بٹن جو ہے نا وہ دبا لیچے گا جسے میری جو بھی ریسیپی آئے گی پہلے آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی تو یہ ہے فائنل لوگ اس کا نال گوشت میں تیار ہو چکا ہے ضرور بنائیے گا ایک بار میری طرح سے بلکل ایزی ہے طریقہ یہ بنانے کا اور اتنے ہی مزی کا لگتا ہے تو اگر آپ کے پاس حرہ دنیا ڈال دیجئے گا میرے پاس نہیں ہے حرہ دنیا سٹیم نہیں ہے ورنہ حرہ دنیا ڈال دیں گے تو ارچہ لگے گا تو چلی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ